دوستو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے حضر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے آپ حضر یقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ کا تعلق نبیوں کے خاندان سے تھا گیارہ سال کی عمر سے ہی آپ میں نبوت کے اثار واضح ہونے لگے آپ نے خواہ میں دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ کے والد حضر یقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواہ کسی اور کو سنانے سے منع کیا قرآن مجید یہ ایک سورت ان کے نام بھی ہے قرآن نے حضر یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ کہا ہے سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے آپ نے ایک سو بیس سال عمر پائی آپ نے بارت سال کی عمر میں خواہ میں دیکھا کہ آپ سونے کے تخت پر بیٹھے ہیں اور سورت چاند اور دس ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ نے یہ خواہ اپنے والد محترم یقوب علیہ السلام کو سنایا خواہ سننے کے بعد حضر یقوب علیہ السلام نے آپ کو یہ خواہ اپنے بھائیوں اور ہر کسی کو سنانے سے منع کیا یوسف علیہ السلام کے ستیلی ماں جن کا نام لیا تھا انہوں نے یہ خواہ چپکے سے سن لیا اور یہ خواہ ان کے بھائیوں کو سنا دیا اور اس پر آپ کے ایک بھائی یہودہ نے کہا خواہ میں سورت چاند ستارے مطلب یہ کہ سورت کو باپ چاند کو ماں اور دس ستارے یعنی ہم دس بھائی یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیق سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھینا چاہتا ہے ان کے بھائی اس خواہ کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور ایک دن ان کو اپنے ساتھ سے رہا ہمیں لے گئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا اور آپ کے ایک بھائی یہودہ نے تو خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی لاوی نے اپنے بھائی کو منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون ساف کرنے لگ گئے پھر لاوی نے اپنے بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی اس پر انہوں نے لاوی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی پھر لاوی نے ان سے کہا یوسف کو گھر مت لے جاؤ اور نہ قتل کرو بھلکہ اسے یہاں سے دور بھگا دو اس پر وہ سارے بھائی یوسف کو لے کر سہرا کے ایک سب سے نبکین پانی والے اور گہرے کوئے کی طرف لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا اور آپ کی کمیز اتار کر اس پر بکری زبا کر کے اس کا خون لگا دیا اور آپ اپنے والد محترم حضر یقوب علیہ السلام کے پاس گھر واپس چلے گئے گھر پہنچنے کے بعد جب یقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے تو سارے بھائی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگے اور یقوب علیہ السلام کو وہ خون علود کمیز دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو سمان کے پاس چھوڑ کر کھیر رہے تھے جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے جب واپس مر کر دیکھا تو حضر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اس پر آپ وہ کمیز لے کر روتے ہوئے اپنے ہجرے میں چلے گئے اور کچھ ہلمیں بات باہر آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی کمیز کیوں نہیں پھٹی اس کے بعد ان بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا کچھ دیر بعد یہودہ نے کہا بابا ہم تو خود اس بات پر حیران ہیں پھر یقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میری اولاد توبہ کر لو وہ اللہ سب چانتا ہے اس کے بعد یقوب علیہ السلام کافی عرصے اپنے بیٹوں سے ناراض رہے یہاں تک کہ ان کی اولادیں بھی ہو گئی اور نکل مکانی کر کے ان سے علیدہ ہو گئے حضر یوسف علیہ السلام ایک کافلے والوں کے ہاتھ گوئے سے نکل گئے اور اسی کافلے والوں نے انہیں مصر لاکر ایک عزیز مصر کو بطور غلام بیج دیا عزیز مصر نے انہیں اپنی طرح رکھا اور کئی سالوں تک آپ ان کے گھر رہے اور جوان ہو گئے جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی سلیخہ حضر یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور چہاک یوسف سے جنسی تعلق بنائیں اور ان کو اپنے کمرے میں بلائیا خواہش کا اظہار یوسف سے کیا حضر یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش رد کر دی عزیز مصر کی بیوی نے زبردستی کرنی چاہی تو حضر یوسف علیہ السلام دروازے کی طرح بھا گئی اور خدا پاک کے حکم سے ساتوں دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے آخری دروازے پر انہوں نے عزیزی مصر کو کھرے پایا عورت نے جل چلا کے سے کہا جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے یا تو اس کو قید کیا جائے اور یا سخت عذاب دیا جائے حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاملہ اس کے برعکس ہے یہی مجھ کو اپنا مطلع پورا کرنے کے لیے فس لگتی تھی اس موقع پر زولیخہ کے خاندان ایک شیخ خواہ بچے نے گوائی دی کہ کمیز اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا اور عورت جھوٹی یہ حضر یوسف علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ دودھ پیتہ بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا زولیخہ بادشاہ وقت ریان بن ولید کے بانجی تھی لیکن اس واقعے کی خبر شہر پر میں مشہور ہو گئی شہر کی عورتوں نے زولیخہ پر تنز شروع کر دیئے چند عورتوں نے کہا دیکھو وہ وزیر کی بیوی اپنے نوکر پر جان دے رہی ہے عزیزی کی بیوی سریخ غلطی میں ہیں اصل میں حضر یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہرت پورے مصر میں پھیل چکی تھی اصل میں ان کو بھی حضر یوسف علیہ السلام کا دیدار کا شونگ تھا جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے شہر کی عورتوں نے کہا کہ اے عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام اپنے مطلب نکالنے کے لیے پہلانے پھر سلانے میں لگی رہتی ہے اس کے دل میں حضر یوسف علیہ السلام کے محبت بیٹھ گئی ہے وہ سریخ غلطی میں ہیں زولیخہ نے جب ان کی اس فریب والی غیبت کا حال سنا تو زولیخہ نے ان کو بلائے اور ان کے لیے مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھوڑی اور سامنے پھر رکھ دیئے جن کو وہ کھاٹ کر کھائیں جیسے کہ قرآن میں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو چھوڑی دی اور کہا زولیخہ نے کہ اے یوسف ان کے سامنے نکلا پھر جب ان عورتوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کھاٹ لیے اور زبان سے نکلا پاکی ہے اللہ کو یہ تو انسان نہیں یہ تو یقینا کوئی بڑا بزرک فرشتہ ہے حضر یوسف علیہ السلام زولیخہ کے کہنے پر کمرے سے باہر نکلے تو ان کے رب و جلال اور جمعہ سے بے خود ہو گئیں اور ان تیز چھوڑیوں سے پھل کاتنے کی جگہ اپنے ہاتھ کات لیے پھر زولیخہ نے حضر یوسف علیہ السلام سے کہا چلے جاؤ حضر یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں آگئے پھر زولیخہ نے کہا کہ تم تو ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداش نہ کر سکی بتلاؤ میرا کیا ہوا ہوگا اس پر سب عورتوں نے زولیخہ سے معافی ماں کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دنیا بنی تو حسن کے تین حصے کیے گئے جن میں سے ایک حصہ حضر یوسف علیہ السلام ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا حضر یوسف علیہ السلام سے پہلے دوسرے قیدی کے علاوہ ایک شاہی بورچی اور ایک بادشاہ کا ساتھی بھی قید خانے میں تھے ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے یہ اور دوسرے قیدی حضر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئے اب آپ کا یہ کام تھا کہ سارا دن جیل کی قیدیوں کو تین حق کی تبلیغ کرتے رہتے ایک دن یہ دونوں حضر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے عجیب خواب دیکھے ہیں ساکی نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو انگوری شرعہ پڑا رہا ہوں باورچی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضر یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی حضر یوسف علیہ السلام نے فرمائے کہ ساکی تو رہا ہو کر پھر بادشاہ کی ملازم پر چلا جائے گا اور باورچی کو سولی پر چرھایا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھا جائیں گے آپ نے ساکی سے کہا کہ جب رہا ہو کر وہ عزیزی مصر کے دربار میں جائے تو میری بے گناہی کا یقین دلائے حسب تعبیر باورچی کو سولی پر لٹکایا گیا اور ساکی رہا ہو گیا رہا ہونے کے بعد وہ اس وعدے کو بھول گیا جو اس نے حضر یوسف علیہ السلام سے کیا تھا حضر یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا اتفاق سے ایک دن عزیزی مصر نے خواب دیکھا کہ ساتھ تبلی پتلی گائیں ساتھ موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں اور ساتھ سبز اور ساتھ سوکی ہوئی بلائیں دیکھی ہیں بادشاہ نے تمام لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا اس موقع پر ساکی کو اپنا وعدہ یاد آیا اس نے کہا جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں عزیزی مصر کی اجازت لے کر وہ جہن میں حضر یوسف علیہ السلام کی ختمت میں آیا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ تو تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور ساتھ ساتھ سخت قہد پڑے گا پھر ایک سال خوشحالی کا آئے گا بھارش باکسرت ہوگی اور بھل بھی باکسرت پیدا ہوں گی جب اس شخص نے یہ تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا تو اس نے کہا کہ حضر یوسف علیہ السلام کو یہاں لائے جائے وہ شخص پھر حضر یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر باچہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے بے شک میرا رب ان کے مقروع و فریب سے خوب واقع ہے باچہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی یہ دے کر زلیخہ بولی کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے قیقت میں میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اور بالکل سچ ہے حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہی کاروائی اس لیے کی ہے کہ عزیز کو ملوم ہو جائے کہ میں پوشیدہ طور پر اس کی خیانت نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راست نہیں لاتا حضر یوسف علیہ السلام کی بریت ساہر ہو گئی تو باچہ مصر نے حکم دیا کہ حضر یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ لائے جائے میں شاہی خدمت ان کے سپورت کر دوں گا حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہہ سے بچنا چاہتے ہو تو خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دو کیونکہ میں حصہ میں ماہر ہوں چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو شاہی خاندان بنا دیا خوشحالی کے بعد قہد کا زمانہ آیا تو حضر یوسف علیہ السلام نے نہایت میاں روی سے جمع کیا ہوا غلہ عوام تقسیم کرنا شروع کر دیا قہد کا اثر کنعان تک جہاں پہنچا چنانچہ حضر یقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لئے مصر بیجا مگر حضر یوسف علیہ السلام کے بھائی کو اپنے پاس ہی رکھا جب حضر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں پہنچے تو حضر یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا مگر وہ حضر یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے حضر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی بن یمین کو بھی ساتھ لے آنا تم کو بہت غلہ دیا جائے گا اور اگر اس کو نہ لائے کہ تم کو اناج نہیں ملے گا جب یہ لوگ کنعان میں پہنچے تو انہوں نے حضر یقوب علیہ السلام سے کہا کہ اببہ جان اب ہمیں اس صورت میں غلہ مل سکتا ہے کہ بن یمین ہمارے ساتھ جائے اس کی پوری حفاظت کریں گے حضر یقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب تم پر اعتبار نہیں رہا کیونکہ اس سے پہلے تم اس کے بڑے بھائی یوسف کو بھی ایسے ہی وعدہ کر کے لے گئے تھے اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرے حضر یقوب نے کہا کہ جب تک تم بن یمین کی حفاظت کا عہد نہ کرو میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا اس پر انہوں نے حلف وعدہ کیا اب باپ نے بیٹوں کو مشورہ دیا کہ وہ مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں میں اللہ کے بھروسے سے بن یمین کو تمہارے سپرد کرتا ہوں جب یہ سب بھائی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے جس دروازے سے بن یمین داخل ہوئے اس دروازے پر حضر یوسف علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہو گئی اور حضر یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں ہی تمہارا گم شدہ بھائی یوسف ہوں اور میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں چنانچہ جب بھائیوں نے غلہ باندھ لیا تو شور مچ گیا کہ غلہ نے اپنے کا شہی کٹورہ گم گیا ہے ملازمین سرکار نے ان سب بھائیوں کو پکڑ لیا سب کی تلاشی ہوئی سب کے آخر میں جب بن یمین کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی تو اس سے وہ کٹورہ مل گیا اور اس طرح بن یمین کو اپنے بھائی یوسف کے پاس رہنے کی صورت پیدا کر دی اس کے علاوہ اس کو روکنے کا کوئی قانون نہ تھا اس پر حضر یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے اور اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی حضر یوسف علیہ السلام یہ سب بات سن رہے تھے مگر خموش رہے حضر یوسف علیہ السلام کی چوری کا یہ واقعہ ہے کہ آپ بچمن میں اپنی پھوپی کے پاس رہا کرتے تھے جب حضر یقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلانا چاہا تو بھوپی نے ایک پٹکے چوری کا الزام لگا کر آپ کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور کر لیا یہ سب بھائی حیران ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے انہوں نے بہت منت کی کہ ہمارا باپ پڑا ہے اور اندھا ہے وہ بیٹے کا غم برداش نہ کر سکے گا حضر یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز ان کو دے دی اور کہا کہ اس کو اپنے باپ چہرے پر ڈال دینا اور اگر ہو سکے تو ان کو اپنے ساتھ لے آنا جب یہ بھائی گھر پہنچے تو انہوں نے حضر یقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضر یوسف علیہ السلام کی کمیز ڈال دی خدا کی قدرت سے ان کی آنکھوں کی بنائیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی اب یہ سب مصر میں حضر یوسف علیہ السلام کے پاس آگئے حضر یوسف علیہ السلام کی شان اور دب دبے کو دیکھ کر ان کے گیارہ بھائی اور ان کے والدین آپ کے سامنے چھوک گئے اور اس طرح وہ خواہ پورا ہوا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور سورت چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں اسی طرح انہیں گم گشتہ یوسف مل گیا اور یہ خوشی خوشی مصر میں رہنے لگے دوستوں میں امید کرتا ہوں آج کا یہ اسلامی واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور کومنٹ کر کر اپنی خاصوسی رائے ہمیں دیں تھانکس فور واشنگ کومنٹ کر کرتا ہے موسیقی